اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زنا سے بچنے کا طریقہ ہمارے معاشرے میں زنا بہت زیادہ ہو چکا ہے زنا زد عام ہو چکا ہے اس میں یقینا ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں ہماری اپنی ہی کتانیاں ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ زنا ایک کرد ہے زنا ایک کرد ہے اس وقت تب آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ یہ کردہ ادا نہیں کر دیں گے تو جو لوگ زنا کے اندر مرتقب ہیں زنا کرتے ہیں اللہ کریم ان سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور زنا سے محفوظ فرمائے جو لوگ زنا سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نماز پانچگانہ کی پبندی کرنی ہے زنا سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہو کیوں کہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے زنا سے بچنے کا طریقہ سب سے پہلے خود کو نمازی بنا لیں دوسرے نمبر پر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کیا کریں زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل ادا کیا کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ذکر خدا میں مصدور رکھا کریں تاکہ آپ کی توجہ آپ کا ذہن غلط کاموں سے دور رہے غلط باتوں سے دور رہے اور اپنے ذہن کے اندر اور اپنے دل و دماغ کے اندر خوف خدا پیدا کر لیں قبر کا خوف پیدا کر لیں انشاءاللہ عزا و جل آپ جو ہیں شتانی وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور اس برائی سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنا اپنی فیملی کا ڈھیر سر خیال دیجئے